ہیلو دوستو کیا حال ہے آپ کے میرا نام ہے پرمو تو دوستو یہاں پہ ویوو نے ویوو وی ٹوئنٹی فائی پرو میں نومبر منت کا جو اپ ڈیٹ ہوتا ہے نا وہ ریلیز کر دیا ہے تو دوستو آپ بھی اگر یوز کرتے ہیں ویوو وی ٹوئنٹی فائی پرو اور آپ کو انڈرویڈ تھرٹن کا اپ ڈیٹ نہیں ملا ہے اپ ڈیٹ میں جائیے چیک کریے ہو سکتا ہے دوستو کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ مل گیا ہوگا اگر نہیں ملا ہے تو چار سے پانچ دینوں کے اندر اس کا اسٹیبل اپ ڈیٹ آپ کے اپ ڈیٹ لاغ میں سو ہو جائے گا تو جا کے آپ اپنے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے کہ آپ کے ویوو وی ٹوئنٹی فائی پرو میں نومبر منت کا جو اپ ڈیٹ ریلیز کیا گیا نا اس کا سائج کیا ہے ورژن کیا ہے اور کیا کچھ اس اپ ڈیٹ میں دیکھنے کو ملا ہے ہاں دوستو اس اپ ڈیٹ میں کچھ فیچر بھی ہے ان کے بارے میں بھی ریویل کریں گے تو بنے رہے گا دوستو ویڈیو کے اندر تک ویڈیو اچھی لگے تو یار لائک کرنا چینل پر نا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب چلو کر لیجئے گا چلیے شروع کریں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ راگ ہو گئی ہیں انہوں نے یہ انفارمیسن سیئر کیا تو چلیے دیکھتے ہیں کیا انہوں نے انفارمیسن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دینا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ جو اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جاری کیا گیا ہے جن کے ویوو وی ٹوئنٹی فائی پرو میں ابھی تک انڈرویڈ 13 کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ نہیں ملا ہے اگر جن کو انڈرویڈ 13 کا اپ ڈیٹ مل چکا ہے تو ان کے لیے یہ اپ ڈیٹ جاری نہیں کیا گیا ہے ان کے لیے الگ سے اپ ڈیٹ جاری کیا جائے گا اور بات کر دوستو ویو وی ٹوئنٹی فائی پرو میں تو نیا سافر اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے اس کے ورزن کی تو وہ ہے 12.0.8.22w30 اور سائز کی بات کرے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 335 امی کے آس پاس کی سائز ہے اور کیا کچھ اس اپ ڈیٹ میں دیکھنے کو ملا ہے تو میں کہوں گا دوستو یہ جو اپ ڈیٹ ہے آپ کے فون میں سیکیورٹی پیچ کے ساتھ آپ کے فون میں جو 5D نیٹورک ہے اس کی ایک طرح سے اسٹیویلٹی کو امپروو کیا گیا ہے اور بات کر دوستو اپڈیٹ لگ کی تو سب سے پہلے سسٹم میں آپ کے فون کے سیکیورٹی پیچ کو اپڈیٹ کیا گیا ہے ہنسو کی نومبر 2022 کا ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ آپ کے فون میں ریگولر سیکیورٹی پیچ کا اپڈیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو نیچے آئیں گے تو دیکھ سکتے اپٹیمائز دہ کمٹیبیلٹی بیٹوین سسٹم اینڈ تھرڈ پارٹی ایپس یعنی ایک طرح سے آپ کے فون میں جو بھی تھرڈ پارٹی ایپس ہیں یا کریس ہو رہتے ہیں ان کو بھی یہاں پہ اپٹیمائز کر دیا گیا ہے اور اپٹیمائز دہ سسٹم اسٹیبیلٹی یہاں پہ یہ سسٹم پہ کام ہوئے اور بات کریں دوستو نیٹورک کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپٹیمائز نیٹورک کے اسٹیبیلٹی to certain reason to provide more stable network connection یہ طرح سے یہ کہا جائے یہ جو update ہے نا اس میں 5G network کو ایک طرح سے improve کرنے کے لئے کیا گیا ہے دوستو اس update میں کیا کچھ feature دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پہ control panel میں جائیں گے نا تو آپ کو view of wi-fi calling کا جو option ہے add کر دیا گیا ہے یعنی کی اب آپ کو view of wi-fi calling کو enable یا disable کرنے کے لئے setting میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ control panel سے ہی اس کو off یا on کر سکتے ہیں تو یہی ایک feature یہاں پہ add ہوا ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو کی باقی لوگوں کو android 13 کا جو update ہے وہ کب تک دیکھنے کو ملے گا تو میں بتاؤں دوستو already view of wi-fi 25 pro میں android 13 کا پہلا بیٹ جو ہے وہ release کر دیا گیا ہے تو اس میں کئی اگر measure issue یا measure bugs دیکھنے کو نہیں ملیں گے نا تو آنے والے دنوں میں بہت ہی جلد آپ کے view of wi-fi 25 pro میں جو next batch ہے android 13 کا وہ release کر دیا جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کرئے دھنیوال موسیقی موسیقی